آپ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہو آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو جہاں ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے نہ ویزا ہے نہ پیسے ہیں آلس اور پی ٹی کی ہے جہاں لوگ پیسہ دیتے ہیں کسی اور کو اقزام دینے کے لیے آج جو آسٹریلیا اپنے ریفیوزلز دے رہا ہے آج جو آسٹریلیا نے دیوالی اپنے ایک پہلے ہی منالی ہے ویڈی ریفیوزلز ان لاسٹ مانت وہ ایک اقزامپل ہے پورے سسٹم کا آپ کی پی آر کی اپلیگیشن پڑی چار پانچ سال کے بار اس ٹائنگ پہ پکڑے گئے تو کہاں کہ ہیں ہاں کیا آپ آسٹریلیا کو بلانگ کرتے ہیں یا انڈیا کو بلانگ کرتے ہیں کلنکی ایکسپینسیو آنڈ it is just not working یہ وہ تین ورڈز جو ہوم آف ایر کے ایک منسٹر نے بولے رگارڈنگ آسٹریلین ایمیگریشن سسٹم جس کا کی سیکسیس ریٹ 3.8% ہے ووکیشنل کوالیفیکیشن کو اور 57% ہے ہائر ایڈکیشن کو یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے جب ایک سسٹم کو چیلنج کیا جائے ایک سسٹم پہ سوال اٹھائے جائے کہانی اگر سمجھیں تو دونوں طرف کی ہے اس طرف جو منسٹرز بیٹھے ہیں اس طرف جو ایمیگریشن آفیسر بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز بولتے ہیں ہندوستان سے پنجاب سے نورتھ ہنڈیا سے اور کچھ اور سٹیٹ سے اپلیکیشن کے ڈاکومنٹس بہت زیادہ فراڈلنٹ ہیں یہ اس منسٹریل ڈائریکشن 69 کو کمپلائے نہیں کرتے جس کے انڈر جی ٹی کو اسیس کیا جاتا ہے یہ ان کی دنیا ہے ایک دنیا ہماری خود کی ہے جس میں اچھا ہے اچھا کیا ہے آسٹریلیا پہنچنے کی کسی بھی طرح سے کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے I don't know depend کرتا ہے اس موقع کی اور اس انسان کی ضرورت کتنی ہے بٹ ایک چیز بڑی کلیر ہے کسی کی ضرورت کمپلائے کرتے کرتے پوری کرتے کرتے پورے سسٹم کا مزاق بن جاتا ہے آج جو آسٹریلیا اپنے ریفیوزلز دے رہا ہے آج جو آسٹریلیا نے دیوالی اپنے پہلے ہی منالی ہے with the refusals in last month وہ ایک اگزامپل ہے پورے سسٹم کا ریپورٹ تو بعد میں آتی ہے انیلیزیشن تو بعد میں ہوتا ہے جب پورا سسٹم فلوپ ہو جاتا ہے پھر ایک چیز بڑی کلیر ہے ہمیں اس فراڈلینڈ ڈاکومنٹ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہی کیوں ہے اور آپ کو معلوم ہے آج کے فراڈلینڈ ڈاکومنٹ کی ریشو سب سے دہدہ ایڈکیشن ڈاکومنٹ کی ہے سیکنڈ آلس اور پی ٹی کی ہے جہاں لوگ پیسہ دیتے ہیں کسی اور کو اگزام دینے کے لیے اور یہ فراڈ پہلی بار ہائیلائٹ نہیں ہوا یہ فراڈ کافی سالوں سے ہائیلائٹ ہو رہا ہے بٹ ہم ایڈونچرس لوگ ہیں جو میرے کو لگتا ہے پیسے دیتے ہیں رسک لیتے ہیں لگیا تو ٹھیک ہے نہیں تو لڑائی کر کے پیسے واپس لے لیں گے یہ ٹرینڈ بن چکا ہے بٹ پہلے یہ دیکھیں اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے شروعات ہوتی ہے آپ کی اچھا سے آپ کو وہاں جانا ہے اور کسی بھی قیمت پر جانا ہے اور اس قیمت کو دیتے دیتے آپ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہو آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو جہاں ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے نہ ویزا ہے نہ پیسے ہیں then the frustration starts زندگی میں یہ کیا ہو گیا بڑا سمپل سا فارملا ہے اس کو روکنے کا اس ایک پالسیز کو ساتھ ساتھ لے کے جانے کا accept your profile where you are eligible for آپ کہاں آج اپنے بلبوتے پہ جا سکتے ہیں اپنے ان کاغذوں کے ساتھ جن کا کوئی چیلنج نہیں ہے اس کنٹری کو opt کیجئے پرابلم بڑی سمپل ہے آسٹیلیا کا جی ٹی کہتا ہے تین چیزیں نو گاپ ان اجکیشن آپ کا پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ جنیون ہونا چاہیے اور آپ کو انگلیش کرائیٹیریا میٹ ہونا چاہیے along with certain financials جو آج کی ڈیٹ میں اتنی توجہ نہیں رکھتے بٹ ہم ان documents کو بھی جو بڑے bare minimum mandate documentation ہے ان کو بھی fraud کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک اچھی سی perfection اپنی profile کو دینے کے لیے گلت چیز تو گلت ہی ہوتی ہے جتنا مرضی اس پہ لیتا پوچی کر لو پٹ گلت چیز ہمیشہ گلت ہی رہی گیا جو کبھی نہ کبھی باہر سسٹم کے نکل کے آئے گی and ideally you should be glad اگر وہ چیز پہلی گو میں پکڑی جاتی ہے مان لیجی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کی پی آر کی application پڑی چار پانچ سال کے بعد اس ٹائنگ پہ پکڑے گئے تو کہاں کے ہیں آپ کیا آپ Australia کو belong کرتے ہیں یا India کو belong کرتے ہیں بہت بڑا سوا کسی بھی دیش کو چننے کا اپنے actual original documents کے اوپر thank you موسیقی